بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سی ایس فائیف رو فور سوفٹر انجیننگ کے لیکچر نمبر فورٹی ون سے فورٹی فائف میں آپ لوگ کو ویلکم آج ہم پانچ لیکچر ایک ساتھ کریں گے اور یہ ہماری لیکچر جو سبجیکٹ سی ایس فائیف رو فور ہے اس کے لاسٹ لیکچر سے اچھا سب سے پہلا جو آج کے لیکچر ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس ہے انسپیکشن ورسز ٹیسٹنگ انسپیکشن کیا ہے اور ٹیسٹنگ کیا ہے تو دیکھیں انسپیکشن کا ٹاپک ہے یعنی انسپیکشن سے ریلیٹڈ بات ہم نے پہلے بھی سوفٹر میں ہم بار بار کر رہے ہیں کہ سوفٹر میں سے ایرر کیسے ریموو ہوتے ہیں یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ کنسپٹ ہے ایک جس میں آپ کے پاس انسپیکشن ہے تو ورڈ انسپیکشن جو ہے یہ کیا چیز ہے دیکھیں ہم موسٹلی ایسا ہوتا ہے کالجز میں یا سکولز میں ایسا ہوتا ہے کہ سٹوینٹس کو بتا دیا جاتا ہے یا ٹیچر کو یا سٹاف کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آج سکول میں جو ہے وہ انسپیکشن ٹیم آئے گی سو پھر سارا سٹاف کی کوشش میں لگا جاتا ہے کہ وہ اپنے اٹنڈنس اپنے کلاس کے اٹنڈنس ہر چیز کو جو ہے وہ اچھے سے منیج کرنے کیونکہ انسپیکشن ٹیم نے ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے سو اسی طرح یہاں پر تو ہم سکول اور کالجگ کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ تو سوفیئر سے لیٹیڈ بات کر رہے ہیں تو یہاں پر انسپیکشن کیا ہے انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کیا چیزاتی ہے یہ دونوں آپ کے جو انسپیکشن اور ٹیسٹنگ کے ہیں یعنی یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہ آپ کے ویلیفیکشن انڈ ویلیڈیشن کے پروسس میں آپ کے کام آتے ہیں اوس وقت آپ ان کو ن dist segPO کرتے ہیں یعنی کسی چیز کی ویلیفیکشن کرنی ہو ویلیڈیشن کرنی ہو آپ نے تو کیا کرتے ہیں آپ انسپیکشن یعنی انسپیکشن کرتے ہیں اس کو ہم انسپیکشن کہیں گے یا ٹیسٹنگ کہیں گے ٹھیک ہے سو یہ فرس ٹاپک ہے ہمارا اور سیکنڈ ٹاپک ہمارا کون سا ہے سیکنڈ ہمارا ہے انسپیکشن پری کنڈیشن پری کنڈیشن مینز کہ پری کنڈیشن اس کی کون سی ہے انسپیکشن ہم نے سٹارٹ کس سے کرنی ہے ہمیں ایسا کون سا سٹپ لیں گے کہ انسپیکشن ہماری سٹارٹ ہونے یعنی انسپیکشن جیسے ہم کالج کی بات کی تو انسپیکشن کی وہ پوری ٹیم ہوتی ہے وہ ٹیم پوری کالج وزیج کرے گی پھر دیکھیں گے تو اس طرح سوفٹیر میں ایسا کیا ہوگا تو دیکھیں انسپیکشن میں سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیٹیلز ہونی چاہیے انسپیکشن کے پاس یا آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اگر انسپیکشن کرنے والے ہو تو آپ کے پاس ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے آپ کے پرابلمس ریلیٹڈ اور جتنی بھی ٹیم ہے ٹیم کے اور جتنے میمبرز ہیں ٹیم میں یعنی جتنے بھی ٹیم کے لوگ ہیں ان کو آرگنائزیشن کے سٹینڈر کا پتا ہونا چاہیے ان کو آویرنس ہونی چاہیے کس کی آرگنائزیشن کے سٹینڈر کے آویرنس ہونی چاہیے میں دیورنسپیکشن اس کے وہ لسٹ بہت زیادہ ہلپ کرے گی اب اس لسٹ کے اندر وہ سارے ایشیوز لکھتے ہیں یا وہ ساری باتیں لکھ لیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی مدد سے اس لسٹ کی مدد سے چیک لسٹ کی مدد سے اس کا کام جو ہے وہ ایزیل ہی ہو جائے گا سو یہ آپ کے پاس پری کنڈیشنز ہیں ان کو آپ ریٹ کیجئے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نیکسٹ ہے انسپیکشن چیک لسٹ چیک لسٹ اب کیسی ہونی چاہیے اس میں کیا کیا ہونا چاہیے اس سے ریلیٹڈ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں چیک لسٹ میں آپ بنائیں ایک پروگرام میں جتنی بھی آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں ایک سیمپل سی جتنی مسٹیک ہے اس کی آپ بتا ایک چیک لسٹ تیار کریں کہ یہ یہ مسٹیک ہم نے چیک کرنی ہے پھر کیا ہوگا انسپیکشن کا جو آپ نے سٹپ لینا ہے اس کو آپ سٹارٹ کریں کہ پہلی لسٹ بنائیں پھر آپ پہلے سٹپ کو چیک کریں پھر آپ دوسرے کو پھر تیسرے کو باری باری سارے سٹپ کو چیک کریں کہ کیا یہ سٹپ ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس دوران کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جب لسٹ ہوگی تو آپ اپنا کام ایزیلی کر لوگے یہ لسٹ سے متعلق لکھا ہوئے ہیں پھر ہے انسپیکشن چیک لسٹ آپ کے پاس ایک ریڈی کر کے رکھ بھی دیئے ہیں اس میں کیا بتایا ہوئے ہیں انسپیکشن منیجمنٹ فالس بتایا ہوئے ہیں فالس میں پہلی بات ہے فالس کون سے کہ have all possible error condition been taken into account کیا پوچھا گیا کہ تمام جو آپ کے پاس ممکنہ جتنی بھی conditions تھی یعنی شرائز تھی ان کو مدر نظر رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا پہلی بات یہ لکھ لیے جسٹ کے اندر اب کیا ہوگا جب بھی کسی سوفٹیئر سسٹم پورے کی انسپیکشن کی جائے گی تو اس میں پہلی یہ بات نوٹ کی جائے گی پھر دوسری بات کیا ہوگی انسپیکشن چیک ہوں گی اس کے بعد تمام پرگرامز کو باری باری دیکھا جائے گا اس کے اندر دیکھیں آپ کے پاس have all constant have been name کے تمام constant کو name دیا گیا نہیں ہے lower bound zero one سے start ہو رہے یا نہیں ہو رہے array کہا کہا use ہوئی ہے یعنی یہ ساری چیزیں یہ ایک لسٹ پہلے سے جو ہے وہ ریڈی کر کے انسپیکٹر اپنے پاس رکھ لیں گا پھر آپ کا جو ہے وہ ورک ہوگا اچھا اس ٹوپک سے اگر ہم exam کے point of view سے بات کریں تو اس ٹوپک سے related جو ہے وہ just definition آ سکتی ہے اور ہاں mcqs کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کو آپ deeply read کیجئے گا کیونکہ میں نے آپ کو just concept بٹھ رہا ہے کہ inception ہوتا کیا ہے اس کو کیسے جب آپ اس theory کو read کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں سے آپ کو چھوٹے چھوٹے points ایسے ملیں گے جو آپ کے mcqs کے لئے ہاتھ سے آپ کے important ہوں گے باقی concept جو ہے وہ clear ہو جائے گا اس میں so next دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ list ready کر کے آپ کو دیکھائی ہے پھر آپ کے پاس ہے static analyzers کیا ہے تو جو آپ کے پاس جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو source text processor ہے نا ان کے لئے software tools کی ضرورت ہوتی ہے وہ static analyzer ہوتے ہیں آپ کے پاس next ہمارے پاس topic ہے lecture number 42 جس میں ہمارے پاس debugging ہے debugging کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک بہت پرانا مسئلہ ہے sorry bugs ایک پرانا مسئلہ ہے basically bugs ہوتے ہیں آپ کے پاس software bugs کہتے ہیں software problems کہہ سکتے ہیں debug کرنا ان کو remove کرنے کے methods کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو debugging کا جو ہے یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا رہا ہے یعنی bugs ہوتے ہیں تو ان کو debug کیا جاتا ہے یعنی ان کو جن کے ذریعے ہم error کو آپ کہہ سکتے ہیں remove کرتے ہیں اس کو ہم debugging کہتے ہیں تو bugs اگر ہم پہلے بات bugs پہ کریں کہ bugs کیا ہیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس کیا ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے software میں آپ کے software میں اچانک سے آ جاتی ہیں یہ آپ سے خود ہو جاتی ہیں ایسی mistakes جو آپ کے problem میں effects بولتے ہیں کبھی software bugs بولتے ہیں پھر software problems بولتے ہیں یعنی جتنے بھی نام اس کے لئے لے جائیں ٹھیک ہے bugs سے related تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ یہ جتنا بھی issues ہوں گے آپ کے software کے اندر آپ کے system کے اندر تو ان کو ہم bugs call کریں گے ٹھیک ہے یعنی different نام بھی اس کو call کر سکتے ہیں لیکن basically ہوتا کیا ہے آپ کے system کے اندر جو بھی programmer نے کوئی mistake کر دی یا آپ کا جو ہے program جو ہے وہ crash ہو جاتا ہے یا کچھ اس طرح سے تو اس کو ہم bugs ہی کہیں گے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس brief history of debugging ہے تو دیکھیں brief history اس کو سارا آپ read کیجئے گا کیونکہ میں نے اس کو دیکھا اس میں انہوں نے ایک lady کا نام لیا تھا جس کا نام تھا یہاں میں نے ایک نام دیکھا تھا یہ ہے admiral grace hopper اس نے اچھلی اس کا نام جو ہے وہ debug رکھا تھا کیونکہ وہ کہہ رہی تھی وہ ایک scientist بھی تھی اور اس نے mathematics i think کیا تھا وہ بدھا رہی تھی کہ وہ ایک تفہہ software کو دیکھ رہی تھی اپنے laptop یا computer میں دیکھ کام کر رہی تھی تو اچانک سے windows سے جو ہے وہ ایک bug جو ہے وہ انٹر ہوا اور اس نے error یعنی انٹر ہوا اس error کا نام جو ہے اس نے bugs رکھ دیا تھے ٹھیک ہے تو یہ ساری history bugs کے بارے میں لکھی گئی یہ اس کو آپ لوگ read کیجئے گا صرف آپ کے mcu کیس کے رحاظ سے important کیونکہ یہاں پر کچھ ڈیٹ کا ذکر ہوتا ہے باقی اس میں اتنا کچھ بھی خاص نہیں ہے باقی next topic آپ importance of debug debug کی importance کیا ہے تو دیکھیں importance تو ہوگی زہر آپ کے system میں اگر bugs آ جاتے تو پھر اس کو remove تو کرنا ہوتا ہے اگر remove نہیں کریں تو کیا ہوگا کہ آپ کا کام اسی طرح رہے دیکھنے میں find set کرنے میں آپ لگانا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو اس کی importance تو ہے وہ بہت زیادہ ہے next آپ کے پاس problem AT&T یہ company کا نام ہے اس کے لئے اس کے پاس problems کا بائی کون سی problems آپ کے bugs کی problems ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی چیز کو منشن کیا گیا اس پیرا ایرر آئی تھی 15 جون 1990 یعنی 15 جون 1990 میں آئی تھی پہلا جو آپ کا bug آیا تھا وہ آیا تھا اور اس کو ریمووو کرنے میں کتنا ٹائم لگا تھا اس میں 6 گھنٹے لگے تھے ٹھیک ہے اور سیکنڈ جو آیا تھا 6 سے 9 یا 8 7 اس پر لگے تھے لیکن ختم کرنے میں ٹھیک ہے تو یہ dates دیکھ لیجئے باقی یہاں کچھ نہیں پھر دیکھیں یہ لیکچرز ہیں ساری تھیوری ہے اور تھیوری سے ریلیٹڈ آپ کے چانسز زیادہ ہیں کہ MCQ آجائیں باقی یہاں پر جو امپورٹنٹ ہوگا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا آرٹ ان سائنس سائنس کے بارے بتایا کہ آرٹ بھی کہا سائنس بھی آرٹ کیسے ہے جتنا بھی آپ پروگرامر ہی کہہ دیں آپ جتنا بھی بگس کو ریموو کرے گا تو اتنا ہی اس کو سسٹم پر گریپ ہوگی اتنا ہی اس کو آیڈیا ہو جائے گا کہ بگس کہاں کہاں موجود سائنس بھی سائنس بھی آرٹ بھی آرٹ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹاپک ہے لیکچر نمبر 43 میں بگس کی کلاس ڈیفائن کی گئی ہیں ساری کیونکہ فائنل ٹرم میں آپ کا شارٹ کوسطن نہیں بنتا تو لونگ کوسطن آپ کا ضرور بنے گا یہاں سے جس میں آپ لیکن ہو سکتا ہے دو بھی دے دی جائیں تو اس میں کیا ہوتا آپ سے لائک پوچھا جائے گا memory and resource leak bug class number one define to help of example define کرنا ہے importance اس کے علامات کتنی ہیں کون کون سارے آپ نہیں بتاتی بگ classes میں پہلی جو class ہے memory and resource leak یہ کون problem ہو تو آپ system crash کرنا شروع ہو جائے گا آپ system کام نہیں کرے گا پھر آپ problem کو solve کریں گے تو تب ہی جا کے کام آگے چلے گا پھر یہاں پر اس importance یعنی اس کی نشانیا یا علامات دی میں مدد سے جان جائیں گے یہ memory crash ہوں start ہو جائے گا یہ پہلی bug کی class تھی second bug کی class کون سی ہے second class اس دو example دیکھ لیں ایک class دی بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں جائیں صرف اس لیے دیکھنا کہ long question میں آگئے تو پھر آپ with the help of example define کرو گے اس لیے لی logical error یعنی آپ نے کسی syntax کو ٹھیک نہیں لکھا اور compilers بھی mostly ایسی mistakes کو نہیں دیکھ سکتا فائنڈ نہیں کر سکتا تو اس کے پاس کون کون سی symbols ہیں یعنی کس طرح سے آپ پتا چلے گا جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جس چیز کے expect کر رہے ہوتے ہیں پتا چلے چلے آپ نے کو رائٹنگ کرتے وئے کوئی ایسا پر پر آپ کو کس دیں پھر جب آپ کو ٹھیک کریں گے اس میں آپ کے پاس کس پر پاس کس پاس ریڈ بلنگ کرے گا کہ آپ نے پاس رن ہو گا اس کو دیکھ لیجئے گا نیکس آپ کے پاس ہے memory hour run میں کیا ہوتا ہے آپ اور چیزیں دے دیتے ہیں آپ نے 5 کی ارے بنائی اور آپ اس سے 6 element مانگ رہے ہیں اینڈکس اس فائنڈ کرنا چاہرے ہیں تو ایسے وقت میں memory hour runs ہو جاتی ہے پھر آپ پھر آپ اپنے problem کو solve کریں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں 4 5 loop errors آپ پاس آپ ایسا بھی آپ ایک loop لگانے جگہ دوسری لگا دیں break simply آپ اتنا کہ سکتے ہیں جتنی بھی error آتی during loops loops کے دران جو بھی error آئیں گی loop کہیں پہ break ہو رہی تھی بھر 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 ایسا آپ نے یوز نہیں کیا یا پھر case 1 لیا 2 3 4 لیا اس میں سے کوئی case آپ نے miss کہ دیا یعنی اس طرح loop کے دوران آپ نے mistake کی تو آپ کو loop error بولیں گے next آپ کے پاس سارے errors تھے اور یہ most important errors ان کو آپ یاد کر لیں جس آپ کو پتا ہو نا جائے کس مقصد کے لیے پھر آپ اس کو یاد کر لیں کیوں کیونکہ یہ لانگ question میں آئیں گے اور آپ کو پورا explain کرنا ہوگا پھر آپ کے پاس pointer errors پوائنٹر errors پوائنٹر 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 کرنی ہوں گے جب تک آپ اس چین نہیں کرو آئیں ڈس اندر پوائنٹر پوائنٹر کی تب آپ کا پوائنٹر پوائنٹر رس ہی بولئین بکس کی بلین بگس بلین بگس پر اچھ اچھ پر بلین بگس مل کو اس کو بھی آپ لوگ یہاں سے دیکھ لیجئے گا پورا ریٹ کی جائے گا اس سے آپ کے ایم سی کلس میں آپ کے ہلپ ہو جائے گی اس میں کافی چیزیں آپ کو مل جائیں گے پھر اس کے بعد ہے ہولیسٹک اپروچ کونسی ہے دیکھیں ہولیسٹک اپروچ کیا ہوتا ہے بیسکلی آپ کے پاس دیکھیں جتنے بھی ہولیسٹک اپروچ میں اگر ہم بات کریں کہ آپ کے پاس ایک پروگرام ہے اور آپ ایک پروگرام کو سٹیپ بے سٹیپ نہیں دیکھ رہے ہوں آپ نے ایک سٹیپ دیکھا دوسرے آپ پورے پروگرام کو ایک ساتھ میں دیکھ رہے ہوں جب آپ اس کے سارے پارٹس کو ایک ساتھ میں دیکھ رہے گا وہ آپ نے ہولیسٹک اپروچ لی ہے اس چیز تک کسی بھی چیز تک آپ ہولیسٹک اپروچ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو جب آپ اس کو فولی دیکھتے ہو لیکن آپ اس کو چھوٹے 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 ٹکڑوں میں کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کر کے دیکھو گے تو وہ آپ کی holistic approach نہیں ہوگی یعنی overall ایک ہی وقت میں آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے تو یہاں پر تو فیلحال ہم software کی بات کریں تو software کو جب پورے وقت میں ایک ساتھ دیکھو گے تو آپ کی holistic approach ہوتی ہے debugging کا process کون سے ہے تو دیکھو debugging کون کر سکتے ہیں bugs کو report کرنا ہوتا ہے یا تو وہ sqa کی teams جو ہے وہ اس کو دیکھ سکیں گی آپ کے errors کو دیکھیں گی پھر آپ کو بتائیں گی کہ آپ کا issue ہے لیکن وہ بتائیں گی کس طریقے سے آپ کو اس طریقے سے بتائیں گے i started by trying a set up favorite list i first went to the home page میں سب سے پہلے home page پہ گیا then i selected favorites from the menu on the right click کیا اچھا یہ ساری وہ باتیں ہیں جس طرح سے انہوں نے جو آپ کی sqa teams ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ ہم نے اس اس طرح سے error کو find کیا کہ ہم نے پہلے ہم flange ka پہ گئے home page پہ گئے وہاں سے ہم نے اس button پہ click کیا اور وہاں سے پھر ہم اس button پہ گئے تو یہ وہ ساری details یہ بات جس دیکھ لیجئے اس میں باقی امپورٹنٹ اتنا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے exam سے یہاں سے کوئی long question اٹھا کے دے دیں exam سے related جو important وہ میں آپ کو بتا دیئے وہ آپ کے پاس جو بکس کی classes ہیں 5-6 classes وہ important ہے کوئی ایک class جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کے chances ہیں کہ وہ آپ کے exam میں either long question یا short question میں جو ہے just importance اس کے لکھنے پڑیں اچھا next آپ کے پاس get a stack trace ہے یہ ایک useful tool ہے اس کے لئے بتایا ہمیں کہ source lives members stack traces and single most useful piece of debugging information یہ جو ہے یہ ایک دو lines جو ہیں آپ کی important ہے کس سے get a stack trace سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا lecture ہے وہ complete ہوتا ہے آپ سو کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لکھر 45 میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں ہماری